بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا میربان یہ حیط رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میری یوٹیو فیملی آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعاوں کو قبول فرمایا آمین اللہم آمین تو چلتے ہیں جی آج کی ویلوگ اور اپنی ٹاپک کی طرف اور میرا اہم آج ٹاپک اس لیے کہ جو کہتی ہیں کہ ہمارے خامن جو ہے نا وہ بات نہیں مانتے زد کرتے ہیں یا کسی کو درمیان میں لے آتی ہیں ایک یہ بھی پروپلم ہوتی ہے گھر خراب ہونے کا ڈھر بھی ہوتا ہے اور خواتین کرے بھی تو کیا کریں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے بھی یہ کہا ہوتا ہے کہ اپنے میہے سے لڑ کے نہیں آنا جگڑ کے نہیں آنا ویسی آنا تو بے شک آ جانا لڑ جگڑ کے نہیں آنا اور گھر چھوڑتے دفعہ بھی عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیونکہ انہوں نے ذرہ ذرہ جوڑ کے اپنا گھر بنایا ہوا ہوتا ہے اور ایک یہ تکلیف عورتوں کو کھائے جا رہی ہوتی ہے دوسرا یہ ہوتی ہے کہ ان کی اگر اولاد میں سے کوئی بتمیز بچا ہو یا کہنا نہ مانے یا زد کرتا ہو تو یہ دونوں چیزوں کا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اتنا اچھا وظیفہ جو ہے نا شیئر کروں گی جو کہ آپ پڑھیں گی انشاءاللہ آپ کے جو باقی کے مسئلے بھی ہیں کہ وہ بھی دور ہو جائیں گے اور یہ دو بڑے بڑے مسئلے ہیں نا انشاءاللہ اس پاک کلام کی برکت سے انشاءاللہ آپ آزاد ہو جائیں گی آپ اس مسئیبت سے نکل جائیں گی آپ کا یہ بڑے سے بڑا جو مسئلہ ہے نا یہ الحل ہو جائے گا تو وہ میں دیر کیے بغیر آپ کو بتا دیتی ہوں آج میں نے یہ جو سٹور کی ٹکیں ہیں تھی بڑی کام آگئی یہ چیزیں جو تھی میرے گھر اچانک مہمان ہے کیونکہ میں کام کر رہی تھی میرے گھر اگلے سنڈے کونہ ملاد ہے جو میں نے نیا گھر بنائے ہے تختزارے والا جہاں پہ ایر رنجہ رہتے تھے تو وہاں پہ بنائے نا تو آنکے بھی تیاری سارا دن کام کرتے 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 رات ہو جاتی ہے تو اچانک مہمان آگئے تو یہ مجھے چیزیں جو سٹور کی ہوئی تھی نا بچت کارکار کے تو وہ مجھے بہت کام آئی جلدی جلدی سے ان کو میں نے فرائی کیا اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں جو وظیفہ جو میں نے آپ کو بتانا تھا وہ کیا ہے کہ آپ نے ڈپا بھر کے چینی اپنے سامنے صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے آپ جو ڈیلی کی تلاوت کرتی ہیں وہ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے آپ بیٹھ جائیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 101 مرتبہ صورت کا اثر پڑھنی ہے 101 مرتبہ آپ نے صورت فاتحہ پڑھنی ہے اول آخر جتنی مرضی ہے آپ نے دروشری پڑھ لینا اور ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے آپ نے جب آپ یہ تینوں چیزیں پڑھ لیں تینوں پاک کلام پڑھ لیں آپ سامنے رکھیں چینی اس پہ پھوک مار دیں آپ نے ساری جتنی پڑھائی کی ہوئی ہوتی ہے نا وہ پڑھ کے یہ دعا کر دینی ہے کہ یا اللہ پاک میرے بچوں کو میرے میئے کو نا اللہ تعالی حدایت اطاف فرمائے اچھا آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کروں کہ میرے پاس بھی موبائل ہے میں نے کبھی کسی کو اپنے درمیان میں تیسہ جب بھی بندہ آ جاتا ہے نا چاہے وہ موبائل ہو چاہے کوئی عورت ہو چاہے کوئی رشتہ دار ہو جب درمیان میں کوئی تیسرا آتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ گھر خراب ہو جاتے ہیں گھر ٹوٹ جاتے ہیں جب گھر ٹوٹ جاتا ہے مرد کو تو کوئی نہ کوئی ٹوٹ پوٹی ہوئی عورت یا کہ مکمل عورت ہے بلکہ کہ میں تو کہوں گی کہ حسینہ جمیل عورت اس کو ملی جائے گی جس کے پاس کھار ہو جس کے پاس گاڑی ہو جس کے پاس پیسہ ہو کیا اس کو عورت نہیں ملے گی اس کو بیوی نہیں ملے گی وہ کیا کرے گا کہ کوئی خرید لے گا یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو پتھانیاں ہوتی ہیں جو پتھان لوگ ان کے پاس جائیں تو اتنی سستی قیمت میں لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہ مل جائیں میں ایک دفعہ جا رہی تو میری عزبت بتا رہے تھے یہ کیا کرتے ہیں ان کی فیملی جو ہوتے ہیں مانگنے والے ان کی کوئی فیملی میں سے نام لے کے بتا رہے تھے یہ کیا کرتے ہیں کہ کسی لڑکی کا شادی جب کرتے ہیں تو اس سے سات آٹھ گائے جو ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں پھر لڑکی جو ہے نا اس کو اس کی مرضی کے مطابق لڑکے جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ تو سات آٹھ گائے کیا پچاس گائے بھی دے سکتا ہیں تو مسئلہ تو اس کو ہوتا ہے جو گریب ہوتا ہے وہی گھر بنا کے رکھے گا اور کہے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اب میں کہاں سے بیوی لاؤں گا ایک تو یہ ہے اور دوسرا جی ہے کہ پیار کرنے والا ہزبنٹ جو ہوتا ہے نا محبت کرنے والا اس کے آگے پیچھے بے چک سینوں جمیل پچاس پچاس ہی لڑکیاں کیوں نہ ہوں وہ اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑے گا کسی لڑکی کے لیے تو چھوڑے گئی نہیں سائی پہ کام تو ہم نے کرنے ہیں کیونکہ ہم کام کے لیے عورتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کام کرتے کرتے اپنے ہزبنٹ سے لڑائی کر لیں یا کہ تھکی ہوئی ہوں تو ان کو کہیں بار بار کہ ہم تھک گئی ہیں یہ جو گھر توڑنے والی بات ہوتی ہے اچھا ہزبنٹ جو ہوتی ہے نا وہ اگر کر بھی لینا تو ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے جس طرح کہ وہ موبائل سامنے رکھ لیتے ہیں کھانا کھاتے بھی موبائل دیکھ رہے ہیں کوئی بیوی بات کر رہی ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ بیوی بات کر کر کے تھک جاتی ہے تو میاں جواب نہیں دیتا کوئی بات نہیں نہ دے کوئی بات نہیں ایک دو دفعہ جب بات آپ کریں گے اگر سے وہ رسپونس نہیں کرے گا تو آپ چپ کر جائیں اس وقت بات کر لیا کریں جب وہ ایزی ہوتا ہے جب وہ پریشان نہیں ہوتا یا موبائل اس نے پکڑا ہوا نہیں ہوتا اس وقت پیار سے سمجھائیں گی تو وہ مان جائیں گے کچھ ایسے ہزبینڈ ہے میں نے خود دیکھے ہیں ہماری فیملی میں سے بھی ہے کچھ پیار کی زبان سمجھتے ہیں کچھ جو ہے وہ سختی کی زبان سمجھتے ہیں اب میں ایک دو کی مثال آپ کو دیتی ہوں میں اپنے ہزبینڈ سے سختی سے بات کروں گے یقین وہ کب بھی نہیں میرے بات سنتے کب بھی نہیں اور جو میرے دیور ہیں انہیں کے بھائی ہیں سگے بھائی ہیں یقین مانے ان کی بیوی ان سے پیار سے بات کرے گی تو وہ اگنور کر دے گا اگر وہ سختی سے بات کرے گی تو وہ کیا کریں گے بات مان بھی لیں گے کام جلدی جلدی سے اٹھ کے کر بھی لیں گے یہاں تاکہ وہ جو عورتوں والے کام ہیں وہ بھی میرے دیور وہ جلدی جلدی اس کے ڈر سے اپنی بیوی کے ڈر سے اپنے بچوں کو بھی سمالیں گے اس کا جو کام اس نے کہا ہے وہ جلدی جلدی کریں گے اگر وہی بات میں اپنے میئے پہ دور آؤں تو یقین مانے میرے ہزبین جو ہے نراز ہو جائیں گے کیونکہ ایک بندہ پیار کی زبان سمجھتا ہے اور ایک بندہ سختی کی زبان سمجھتا ہے اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ میں نہ اس کے بندے پہ یہ بات اپلائی کر سکتی ہو نہ وہ جو بات ہے نہ وہ جو میری دیورانی ہے وہ بات میرے میئے کو سمجھا سکتی ہے اس لیت جیسے تو یہی بات ہے کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ پیار کی زبان سمجھتے ہیں کچھ سختی کی زبان سمجھتے ہیں اور کچھ دونوں ہی نہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ پڑھائی کی زبان ہوتی ہے تو آپ بھی جو میں نے وظیفہ کیا ہے دیا ہے نا پڑھائی دیا ہے آپ بھی اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ باقی یہ جو مسئلے ہیں نا نوست وغیرہ جن پودھ کا ساہہ وہ بھی انشاءاللہ اس پاک کلام کی برکت سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا آپ کے گھر میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی یا ودودو جو میں آپ سے شیر کر رہی ہوں نا یہ اتنا پائددار اتنا قیمتی وظیفہ ہے نا یقین مانے میں جس کسی کو دیتی ہوں وہ کہتے پہلے یہ نفرت کرتا تھا مجھ سے یہ میری بات نہیں مانتا تھا یہ زد کرتا تھا یہ دوسری عورتوں کے چکر میں تھا یہ ان کو محبت دیتا تھا ساری چیزیں کر کی اٹھا کے ان کو دیکھ کے آتا تھا جب میں نے یہ وظیفہ تینوں چیزوں کا دیا ہے یقین مانے وہ کہتی ان عورتوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے باقی کے برے کام بھی جتنے کرتا تھا وہ سب اس نے چھوڑ دیا ہے تو آپ بھی انشاءاللہ اس وظیفے پہ عمل کریں گی ایک تو آپ کے جو ہزبینٹ ہے وہ بھی سیدھی ہو جائیں گے بھی ان کو سیدھی ہو جائیں گے کہ بریاتوں سے ان کو نا منع ہو جائیں گے وہ بری آتے کام بری کام یا بری آتے ان کی ختم ہو جائے گی یا تاکہ کوئی نشہ وغیرہ بھی کرتے ہوں گے وہ بھی چھوڑ جائے گا اور جو بچے آپ کے کسی کے پرشان کرتے ہوں گے وہ بھی پرشان کرنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ میں بھی آپ کے لئے دعا مانگوں گی دعا کروں گی رب سے کہ اللہ تعالیٰ میرے سبسکرائبر جو مجھ سے پوچھتے ہیں جو چاہنے والے اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے مسئل حل کرے اور ان کی دعاوں کو اللہ قبول فرمائے اچھا یہ خواتین ایسے کام نہ کرے میں آپ کو بتا رہی ہوں یقین مانے گھر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں گھر کے معاملات بگڑ جاتے ہیں جو ہوتے اوپر والے جو ہوتے دیکھ دیکھے جو کہ ہمارا گھر خراب کرنے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو میں نے خود دیکھی ہے اپنے آنکھوں سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا شعبہ کیا میں کیا کرتی ہوں ہر وقت میں اللہ کے فضل و کرم سے دوسروں کے مسئلے مسئل حل کرتی ہوں جتنا میں کر سکتی ہوں میں کوشش پوری پوری کرتی ہوں دل جان لگا دیتی ہوں اچھا کچھ ایسی خواتین ہے جو درمیان میں تیسرا آ جاتا ہے ان کی وجہ سے اپنا گھر خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں اچھا وہ تو یہ ہی کہے گا شک کوئی عورت ہے یا مرد ہے وہ تو یہ کہے گا کہ پہلے والی جو بیوی ہے وہ اسے چھوڑ کے چلی جائے یہ سارا جو اس کی جمع پونجی ہے نا زندگی کی یہ میری ہو جائے وہ آپ کو لڑانے کی کوشش کرے گی بلکہ یہاں تک کہ وہ فون جب کرے گا کرے گی نا آپ کی ہزمنٹ کو وہ کرے گی فون تو ایسی باتیں کرے گی جس سے پہلے والی بیوی جو ہوتی ہے نا وہ جیلسی کا شکار وہ اس کو گصہ ہے وہ گصہ دلانے والی ایسی ایسی باتیں کرے گی تو میں ان خواتین کو کہتی ہوں گصہ آپ نے نہیں کرنا آپ نے صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا یہ پاک کلام پر نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے جی پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ